وقال تبارک و تعالی فیشاہ بھی ان اللہ و ملائک تغوی صلونا علی النبی یا ایوہ اللہین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و آلی و بارک وسلم الحمد للہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت و سعادت کا موقع آتا ہے تو ہر صاحب ایمان خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک فطری تقاضی بھی ہے آپ کے ہاں بیٹے کی بلادت ہو تو خوشی ہوتی ہے پھر جب ایک سال ہو جائے جس کو آپ پھر سالی مناتے ہیں مردے مناتے ہیں پھر خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک سال ہو گیا تو جب اپنے بیٹے کی محبت فطری لحاظ سے خوشی کے اظہار کا تقاضی کرتی ہے تو وہ نبی کے جس کے قدموں پر ہمارے ماباپ ہماری اولاد قربان کہ اس کی بلادت ہو اس کی بلادت کا موقع آئے تو کس قدر فطری خوشی محسوس ہونی چاہیے تو جو ان دنوں میں واقعی اپنے باطن میں غیر ارادی طور پر غیر اختیاری طور پر محبت کو محسوس کرے تو یقیناً وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حقیقی محبت رکھنے والا ہے اور جو محسوس نہ کرے تو جی تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ پر منافق ہے وہ واقعی محبت رسول لکھنے والا نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہم کہیں گے کہ اسے وہ شعور حاصل نہیں ہوا جو ایمان کی کاملیت کی طرف لے کے جاتا ہے ایمان کی کاملیت کی طرف رحنمائی کرتا ہے اسے اپنے باطن میں علاج کرنا ہے مفتی آمدہ خان نئیم رحمت اللہ علیہ نے ملکہ صحیح فرمایا کہ نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو ابلیس کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتا ہے کیونکہ اس نے اللہ سے ماذا اللہ ایک اللہ کو چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کر جہنم میں لے کے جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی جواب سے اشارت فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا معلوم یہ ہوا کہ جو غیر مخلص ہوگا وہی اس کے دامے تظویر میں پھنسے گا باقی سب انشاءاللہ اپنے نبی کے جھنڈے ترے رہ کر جنت الفردوس میں آلا مقام پائیں جب یہ رب الاول کا مہینہ آتا ہے مسلمان مختلف انداز سے خوشیاں مناتے ہیں یہ خوشیاں منانا کوئی غیر شرعی یا اپنے جوشِ عقیدت کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ قرآن کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی ایک صورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے شات فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ عَبْدِكَ فَحَدِّتْ اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا فَحَدِّتْ تو خوب چرچہ کرو تحدیث آپ نے لفظ سناو گا جی میں تحدیثِ نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں تحدیث معنی ہوتا ہے اظہار کرنا کہ بالوقت اللہ تعالیٰ ایک نعمت عطا فرماتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے حصول کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تو ہم کہتے ہیں جی میں تحدیثِ نعمت کے طور پر ظاہر کرو بات بیان کرو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا فَحَدِّتْ اَمْرَ کا سیغہ ہے تو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو جنہوں سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرو اب آپ بتائیے دیانتداری کے ساتھ کہ صحت بھی ایک نعمت ہے آنکھیں ہاتھ پیل ملک ماباپ بیوی بچے دولت کاروبار اور روح ساری نعمت ہے یہ تمام نعمتیں ایک طرف رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو ایک جانب رکھیں بڑی نعمت کونسی سکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا کیونکہ آپ کے قدموں کی برکت سے ایمان ملا آپ کے صدقے میں قرآن ملا اور حقیقتاً اللہ تعالی یعنی رحمان کی پہچان بھی آپ کے صدقے سے ہوئی اللہ تعالی محتاج نہیں چاہتا تو براہ راجت ہر دل میں ارحام فرماتا ہے کہ تمہارا ایک رب موجود ہے اس پر ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے یہ یہ تقاضے ہیں لیکن اللہ تعالی کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے کام کے لئے بھی وسیلہ قائم فرماتا ہے اس نے اپنی پہچان کروانے کے لئے اپنے حبیب کو وسیلہ بنایا اور ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارا ایک رب ہے اس پر ایمان لیا ہو ہم نے نہ اپنے اللہ کو دیکھا نہ اس کی کوئی آواز ہے کہ ہم سنیں نہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بہراز رابطہ کیا بلکہ ہمارے نبی نے کہا تمہارا ایک رب ہے اس پر ایمان لاؤ ہم نے کہا عاملنہ صدق نا تو ہمارے نبی کے قدموں کی برکت سے ہمیں رب ملا اور جب رب بھی مل گیا قرآن ملا ایمان ملا جس مسلمان کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں جس مسلمان کو چیزیں حاصل ہو جائیں وہ بھی جنت میں جائے گا تو گویا کہ نبی کے قدموں کی برکت سے ہمیں جنت بھی حاصل ہو گئی تو بتائیے اس سے بڑی نعمت ہوں کونسی ہوگی اور اللہ تعالی نے حکم فرمایا اس نعمت کا خوب چرچہ کرو لیکن یہاں کچھ وسوسیں پیدا ہوتے ہیں کہ چلو جی نعمت کا چرچہ کرنے کا حقوق ہے لیکن جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں کہ جنڈیاں لگا دیں دلوش نکالیں نادخانیاں ہو رہی ہیں کیا ایسا کبھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیا صحابہ اکرام نے ایسا کبھی کیا اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا اجتماعی طور پر احتمال اس زمانے میں تو نظر نہیں آتا تو پھر تم کیوں کرتے ہو اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیں پہلے بات یہ ہے کہ کسی بھی حکم کے کسی بھی معاملے کے ثبوت کے لیے چار شریع دلیلیں ہوتی ہیں قرآن سنت اجمع اور قیاس یعنی آپ اپنے کوئی چیز بیان کرنا چاہیں انہیں ثابت کرنا چاہیں گے قرآن سے سنت سے یعنی حدیث سے یا علماء کا اجمع ہوگا اور یا قیاس ہوتا ہے ایک چیز کو دیکھنا کہ بھی اس میں یہ حکم ادھر ہے پہلے حکم ہے جیسے اب ہیرین پینا مثال کے طور پر شراب حرام کی گئی اس میں نشہ اللہ تھا کہ نشے کی وقت سے شراب حرام تو ہیرین بھی حرام ہوگی اس میں بھی نشہ ہے تو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں چار ماخوض آپ کہلیں یا دلائل جن سے آپ کی حکم ثابت کرتے ہیں تو پہلے بات تو یہ کہ یہ مطالبہ ہی غلط ہے کہ پہلے یہ دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے یا صحابہ کرام نے یہ کیا کیا کہ نہیں کیا کیونکہ نہ یہ قرآن نہ سنت نہ اجمع نہ قیاس چلیں بھر پر اگر آپ کو یہ مطالبہ مان لے جائے کہ پہلے یہ دکھائیے کہ کیا نبی نے ایسا کیا کیا صحابہ نے ایسا کیا تم آپ سے پوچھتے کہ در یہی ذات بنا لیا جائے کہ پہلے جو عمل نبی نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا یا انہیں کرنے کا حکم دیا وہ جائز باقصہ نہ جائز تو بتائیے کہ نبی اکرم نے کبھی بریانی کھائی تھی آئس کریم کھائی ہو چوکلیٹس کھائی ہو کوئی ڈرینک کی پیا ہو یہ پیپسی کوک کوٹی پہنی ہو جو آپ نے کوٹ پہنے رکھے ایسے کوٹ پہنے ہو کبھی سرکار نے مائک پر بیان کیا ہو صحابہ نے سپیکر کی آواز کے سنا ہو ایسے کارپیٹس میں بیٹھے ہو ایسی مزیدیں پکی بنائی ہو تو پھر یہ سب جائز کیسے ہو گیا یا جو بریانی سامنے آئے تو پھر یہ نہیں پوچھیں کہ سرکار نے کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی صحابہ نے کھائی تھی کہ ماشاءاللہ بسم اللہ حکم دیا تھا یہ تو ضابطیں غلط میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ چلے آپ یہ کہیں گے دنیاوی مثالیں میں دینی مثالیں آپ کو دیتا ہوں یہ جو آپ کی مسجد کو یہ محراب گمبر مینار بنتے ہیں یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھے صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھے سی جو چکور عمارت بنتی تھی جیسے کمرہ ہوتا ہے روم ہوتا ہے باہر سے جب لوگ مسافر آتے تھے تو انہیں مسجد کی تلاش میں بڑی دقت پیش آتی تھی تو پھر علماء نے اس پہ اتفاق کیا کہ کوئی ایک اللہ کے گھر کی ایسی شراخ ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھ کر وہ سب سے ممتاز نظر آتی پھر والوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیعدبی ہو جاتی تھی ایک عام سی عمارت نظر آ لیے بیعدبی ہو گئی تو پھر کوئی عدب کی ایسے علامت ہونے چاہیے کہ آدمی وہاں سے گزرتے ہوئے احتیاط کرے تو بیعدبی والا کام نہ کرے تو پھر یہ بھینار اور گمبر ایجاد ہوئے محراب جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایجاد اس سے پہلے محراب بھی نہیں تھی شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن جس طرح آج ہے اتنی ہی زخامت میں نازل ہوا تھا اس کے انکار نہیں لیکن اس کو تیس سپاروں میں ڈیوائیڈ کرنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا آلہ حضرت امام علیہ السنت رحمت اللہ علیہ ویسے بڑے محقیق سے سوال ہوا کہ قرآن کے سپاروں کو یہ قرآن کو تیس سپاروں میں کس نے تفصیم کیا کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک سپارہ ختم ہوتا ہے صورت کی صرف ایک آیت اگرے سپارے میں ہے اسے پہلے میں لے آتے تو اچھا نا کس نے تیس سپاروں میں تفصیم کیا یہ محقیق آزم جواب دیتا ہے کہ یہ کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے یعنی پتہ ہی نہیں کہ کس نے قرآن کو تیس سپاروں میں تفصیم کیا سمجھئے گا یہ ہی تیس سپاروں کی مقدار اوپر نازل ہوئی تھی لیکن اس کی ریوائے یہ کسی اور شخص نے کیا یہ ہی بدے یاد نہیں